اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیاتِ انبرمسود سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کیجئے اور شیئر کیجئے کبھی پھر گفتگو ہوگی اس کا عنوان انگریزی آئے کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغاتِ افرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے زبان اپنی کلچر لے کے آتی ہے ابھی اتنا کہے دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں کچھ ایسی ڈھیٹھے کم بخت آتی ہے کچھ ایسی ڈھیٹھے کم بخت اور چون اللہ اسی کسی نے کہا جی اب وہ بڑی انگریزی جانتا تھا کہ انگریزی بھی بات کرے اس نے کہا چین گنگا نہیں آئے دیکھیں نا یہ ہے حمیت جسے کہتے ہیں جو تیمور کے گھر سے نے چلی گئی ہے گئی تیمور کے گھر سے حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے ہاں جی یہ میں نے کہا تھا کہ میرے عوامی تجربات ہیں میں نے عوامی سطح پر زندگی کی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میں نے ہر قسم کے بڑے تلخ تجربات زندگی کے دیکھے ہیں میں نے زندگی کے دکھ سکھ بہت قریب سے دیکھے ہیں ایک سزوکی پہ میں بیٹھا ہوا معدد صاحب تو سزوکی میں اتنی بھیڑ تھی زیادہ رسہ نہیں گزرا اس بات کو کہ ایک آدمی نے اپنے بازوں کو کھجلایا اس میں دوسرے نے کہا پائے زہاب اے با میری میری اہلیہ کا نام ہے قدرت ان کا اصلی نام قدرتِ الٰہی ہے ایک قدرت نہیں نہیں اس وقت صدیق کا نور قدرت ہے ان کا نام قدرت پاور کو کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے پاور کو کہتے ہیں ایران میں پاور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو میں نے ایک شعر کہا ان کے بارے ایران میں انیس سو چیتر کی بات کہ بودھ اس میں ہم سرم قدرت بوقت ہے اس دیواج جب ہماری شادی ہوئی تو میری بیوی کا نام تھا قدرت یعنی پاور لیک بہت عزیز دیواجی شنابار قدرت شن لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو میں ٹیچر ہوں میں یہ بھی عرض کر دوں اب جسے بادل کہتے ہیں اس پہ بے پہ بھی زبر آ جائے تو اس کا مطلب سوپر ہے ابار لیک بادہ زیز دیواجی شن ابار قدرت شدان تو بہل موسیقی